تو اللہ تبرک و تعالیٰ جب آزمائش میں آنے کے بعد مسئیبت میں انسان پڑھنے کے بعد اس مسئیبت میں اگر اللہ کی حمد کریں کسی بھی جب پریشانی ہم پر آ جاتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے الحمدللہ کہنا ہے کہ اسے الحمدللہ کس تخاذے سے کہنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی چھوٹی مسئیبت آئی اس سے بڑی نہیں آئی اللہ کسی کو کچھ نوازہ ہے تو کسی کو اللہ نے محروم کیا ہے کسی کو عطا کیا ہے تو اللہ نے کسی سے اس چیز کو اللہ نے روکا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو اللہ نے بہت سی دولت نوازی ہے تو اللہ نے کسی کو ایک وقت یا دو وقت کھانے کے روزی اللہ نے میسر ان لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ تمام مرحلے جس کو اللہ نے عطا بھی کیا ہے جس کو اللہ نے محروم بھی کیا ہے یہ تمام مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے ہمیں دے کر بھی اللہ امتحان لے رہا ہے ہم سے چھین کر بھی اللہ امتحان لے رہا ہے یہ ساری باتیں جب یعقب علیہ السلام نے سنی تو وہ پوری طرح سے انہیں یقین ہوا کہ میرے بیٹے کو یہ معاملہ کرنے والے کوئی دوسرا بھیڑیا وغیرہ نہیں ہیں بلکہ میرے دوسرے بچے ہیں یعنی کہ یوسف کے بھائیوں نے ہی میرے بچے کو مارا ہے یا تو مارا ہے یا کسی اور جگہ پر چھوڑا ہے پوری طرح سے مطمئن رہے ایک زبان پر شکاعت بھی نہیں آئی کیا کہا کہا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ قَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَقَيْرَ الْهَدِي وَهَدِي مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ وَاشْرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيدٌ بَلْ كَذَبُوا بِالْهَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٌ أَفَلَمْ يُنْدُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْخَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٌ والأرض مددناها وألخينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل ذوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الهصيد والنقل باسخات لها تلع النذيد رضخا للعباد وأحيينا به بلة ميتاه كذلك الخروج كذبت خبلهم خوم نوه وأصحاب الرسل وسمود وعاد وفرعون وإخوان لود وأصحاب الأيكة وخوم تبع كل كذب الرسل فهق بعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً خَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام قسمے کی تعریفیں حمد و سنہ بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لئے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ مقدسہ پر اللہم صلی اللہ وسلم مبارک عالی محترم حاضرین خدب مسلونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بخرا کی مشہور و معروف آیات کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ایک اصول کو اپنی اس خدرت کے ایک اصول کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ چنانچہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے وَالجُوع بھوک کے ذریعے سے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے وَالثَّمَرَاتِ اور تمہارے پھلوں میں تمہارے باغات میں کمی کر کے ہر طرح سے تمہیں آزمائیں گے جان سے مال سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے اللہ کے نبی صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ اور میرے متخی پریزگار بندے خوشخبری لینے والے بندے کامیاب ہونے والے بندے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراں کہتے ہیں خَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے پناہ نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے ہم سب کو انگنت نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے کچھ نعمتوں سے اللہ نے ہمیں محروم بھی کیا ہے یہ زندگی کا معاملہ ہے ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت سے محروم ہے اللہ کسی کو کچھ نوازا ہے تو کسی کو اللہ نے محروم کیا ہے کسی کو عطا کیا ہے تو اللہ نے کسی سے اس چیز کو اللہ نے روکا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو اللہ نے بہت سی دولت نوازی ہے تو اللہ نے کسی کو ایک وقت یا دو وقت کھانے کے روزی اللہ نے میسر ان لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ تمام مرحلے جس کو اللہ نے عطا بھی کیا ہے جس کو اللہ نے محروم بھی کیا ہے یہ تمام مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آزمائشیں اور امتحانات ہیں میرے اور آپ کی ذنگی میں اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے سے میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے ہمیں دے کر بھی اللہ امتحان لے رہا ہے ہم سے چھین کر بھی اللہ امتحان لے رہا ہے ہمیں نواز کر بھی اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے اور ہم سے محروم کر کے بھی اللہ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے الغرض دنیا میں آپ ہر آدمی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر آدمی کسی نہ کسی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں آزمائشوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے امتحانات سے دو چار ہیں کسی کو کاروبار کی آزمائش کسی کو مال و دولت کی آزمائش کسی کو بیماریوں کی آزمائش کسی کو گھرے لو معاملات کی آزمائش الغرض آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے ہر آدمی کسی نہ کسی امتحان میں آزمائش میں مقتلع ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا خانون ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہم بالکل تمہیں آزمائیں گے ہر طریقے سے چاہے وہ مال کے ذریعے ہو چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو چاہے وہ کاروبار میں نقصان دے کر ہو چاہے وہ ہمارے پھلوں میں کمی کر کے باغات میں کمی کر کے کھیتی باڑوں میں جو ہماری فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں میں نقصان کر کے کیوں نہ ہو ہر طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن جو انسان ہماری ان آزمائشوں میں ہمارے ان امتحانات میں صبر کرتا ہے ہمارے ان امتحانات سے راضی ہو جاتا ہے ہمارے آزمائشوں سے راضی ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لئے آپ خوشخبری سنا دیجئے وہ بس شریعت صابرین جو خوشخبری صبر کرنے والوں کے لئے اللہ نے بیان فرمائے محترم حاضرین میرے اور آپ کی زندگی میں میں اور آپ اور ہم تمام کسی نہ کسی پریشانی سے الجھن میں ہم مبتلا ہیں اور شریعت کی تعلیم جب اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس خانون آزمائش میں امتحانات میں مصیبتوں میں شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جب آتی ہے تو مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے اب وہ صبر کرنے سے اس سے کیا ہوگا کیا فائدے حاصل ہوں گے انسان کو اللہ کیسے کیسے آزمائے گا آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے کسی بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یا تو دے کرنا واسطہ ہے یا تو چھین کرنا واسطہ ہے اگر کوئی چیز اللہ دیتا ہے مثال کے طور پر اللہ کسی کو مالدار بنا رہا ہے تو اس کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے انسان ظاہری طور پر کیا کرتا ہے اس کے پاس مال آنے لگے تو انسان خوش ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس لئے میں مالدار بنتا جا رہا ہوں میرے کاروبار میں ترخی ہو رہی ہے میرے بزنس اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہ دراصل اس کے لئے حقیقت میں امتحان ہوتا ہے اللہ اسے دے کر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اب اسے دے رہا ہوں میں اسے نواز رہا ہوں اب اس کے پاس مال آنے کے بعد کاروبار بڑھنے کے بعد کیا یہ آدمی مجھے یاد رکھے گا یا بھول جائے گا یہ اس طرح کی آزمائش ہے اگر انسان کو اللہ کسی چیز سے چھینتا ہے محروم کرتا ہے اچانک سے مالدار تھے نقصان ہوا تجارت میں اتنا بڑا گھاٹا ہوا کہ سڑک پر آ گئے یہ اللہ کے ایک بہت بڑی آزمائش اب اللہ چھین کر آزمار آئے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں میرے بندے کو جب دیا تھا تو اس نے میرا شکر ادا کیا تھا اب میں اسے چھینتا ہوں تو کیا اب بھی میرے ساتھ صبر کے ساتھ رہتا ہے یا پھر اس کی زبان پر کچھ اور شکایتیں آتی ہیں الغرض ہر طریقے سے انسان کو اللہ آزمانا چاہتا ہے دیکھئے الگ الگ مختلف قسم کے آزمائشیں جب آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو مسئیبت سمجھتے ہیں اور فوری طرح پر ہماری زبانوں پر حرف شکایت نکل آتی ہیں دیکھئے دراصل کیا ہوتا ہے جو بھی مسئیبت جو بھی آزمائش جو بھی پریشانی ہمارے حق میں آنی ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں تخدیر میں اللہ نے پہلے ہی لکھا اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ جو تم پر آزمائشیں آتی ہیں توفانوں کی شکل میں زلزلوں کی شکل میں تجارت و کاروبار میں نقصان کی شکل میں جس طریقے سے بھی تم پر آزمائشیں آتی ہیں یہ تمام مسئیبتیں آزمائشیں ہم نے تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے لوہ محفوظ میں ہم نے لکھ دیا ہے یعنی کہ ہمارے تخدیر میں وہ چیزیں لکھ چکی ہیں ہمارے کاروبار میں نقصان ہونا ہے یا ہمارے مال میں گھاٹا ہونا ہے یا ہمیں کسی بیماری میں ملووظ ہونا ہے ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے تخدیر جب لکھی تو اس لوہ محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے ایک جگہ اللہ نے کہا جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں اللہ ہی کے حکم سے آتی ہیں جب اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ان مصیبتوں کو ہم بہت ہی اچھے انداز میں تسلیم کریں اللہ تبارک و تعالی سے ہم رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس مصیبتوں کو راضی ہو جائیں کہ یہ رب کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں یہی دراصل صحیح معنوں میں صبر ہے دیکھئے مصیبت جب آتی ہے انسان کے حق میں شریعت نے صبر کرنے کے تلخین دی اور صبر کے بھی کچھ مرحلے اللہ نے بتایا اللہ کے نبی نے بتایا کیسے مرحلے ایک ہوتا ہے عام طور پر صبر کر لینا مصیبت آ گئی کچھ دن ہم نے رو لیا چلا لیا اللہ کی ناشکری کر لی اور عادت بننے کے بعد ہم عادت ہو گئی اس مصیبت میں رہ کر دن گزر گئے عادت پڑھنے کے بعد صبر کرنا یہ ایک اور چیز ہے ایک ہوتا ہے وہ صبر جب آدمی کو مصیبت آتی ہے جیسے مصیبت پہنچتی ہے فوری طور پر صبر کرتا ہے جیسے اچانک سے معلوم ہوا ہمیں کہ ہمارا ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہے ہمارے مال میں گھاٹا ہوا ہے یا ہمیں کچھ پریشانی اچانک ہمارے کانوں میں خبر پڑی جیسے ہمارے کانوں میں خبر پڑی تو فوری طور پر جب اس وقت جو ہم صبر کرتے ہیں صحیح مانوم یہی وہ صبر ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایسے وقت میں صبر کرتا ہے جب اچانک سے اس پر کچھ مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے اس مصیبت میں ایسے پہلے مرحلے میں صبر کرنے والوں کی یادہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ یہ بندے اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن جاتے ہیں اللہ حکر صبر مصیبت آتے ہی فتر پر صبر کرنا ہے لیکن معاشرے میں ہم ایک نظر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے فوری طور پر ہمارے زبانوں سے حرف شکایت نکلتی ہے فوری طور پر ہم شکوا کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالی سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں ہی ملا تھا تجھے میرے ہی گھر ملے تھے تجھے ہمارے ہی خاندان ملا تھا تجھے جو یہ مصیبتیں ہم پر ہی آتی ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم پانچ وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم اتنے عبادت گزار ہیں اور اللہ تو ہمیں ہی کیوں اس طرح کی مصیبتوں میں ڈالتا ہے ہمیں ہی اس طرح کی پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہے فوری طور پر زبانوں پر شکایتیں آ جاتی ہیں یہ شکایتیں دراصل مومنانہ کردار نہیں ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اکثر انہی لوگوں کو آزماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور عبادت گزار بندے ہوتے ہیں جو بندے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور نیک بندے ہوتے ہیں اللہ انہی کو اکثر آزماتا ہے پریشانیاں مصیبتیں امتحانات انہی کے گھروں میں انہی کے خاندان میں زیادہ ہوتی ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ خریب ہوتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ خورمہ مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے اکثر ان لوگوں کو آزمایا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ جلیل و خدرت ہے سب سے زیادہ خریب تھے انبیاء کے فرش اٹھا کر دیکھیں انبیاء کون ہے وہ انبیاء جنہیں اللہ نے خود انسانوں میں چن کر لوگوں کے درمیان میں بھیجا جو اللہ کا نبی بن کر دنیا میں آیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انبیاء کے زندگی ایسے گزرتی ہر طرح کی آرام کی چیزیں پر ہونے چاہیے تھی لیکن اللہ اکثر انبیاء کو اللہ نے آزمایا ہے فوری طور پر زبان شکاہت ہمارے آ جاتی ہے یعقوب علیہ السلام کے زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے عطا کی واقعہ ہم کتنے مرتبہ ہم سنتے ہیں اتنے سارے بیٹے اللہ نے آپ کو عطا کی انہی میں سے ایک چھوٹا لارلہ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر کے شکل میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ایک ایسا چھوٹا بیٹا تھا جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بخیہ بچوں سے زیادہ محبت تھی ان کے دل میں اللہ نے پیدا کی تھی اور حقیقی معنی میں آپ دیکھیں کہ گھر کے جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر چھوٹی ہوتی ہے جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ماباپ کا لگاؤ انہی سے زیادہ ہوتا ہے جو گھر کے سب سے چھوٹے ہوتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کا لگاؤ یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ تھا محبت زیادہ نظر آتی تو سگے دوسرے بیٹوں کو یہی دیکھا نہ گیا تو حسد کر بیٹے یہی حسد کی آگ میں جلدے ہوئے انہوں نے اپنے باپ سے اس بھائی کو جدا کر دیا لے جا کر کوئے میں پھیک دیا کپڑے اتار کر لے کر آ کر کہنے لگے کہ ابباجان آپ کے اس بیٹے کو ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے برحال جو بھی ماجرہ ہوا بھائیوں نے آ کر بہت سی صورتیں وہاں پر دکھائی یعخب علیہ السلام نے جب اپنے دوسرے بیٹوں کے زبانی یہ باتیں سنی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہوا یوسف زخمی ہو کر ہم سے چھین گیا چلا گیا یہ ساری باتیں جب یعخب علیہ السلام نے سنی تو وہ پوری طرح سے انہیں اخین ہوا کہ میرے بیٹے کو یہ معاملہ کرنے والے کوئی دوسرا بھیڑیا وغیرہ نہیں ہیں بلکہ میرے دوسرے بچے ہیں یعنی کہ یوسف کے بھائیوں نے ہی میرے بچے کو مارا ہے یا تو مارا ہے یا کسی اور جگہ پر چھوڑا ہے پوری طرح سے مطمئن رہے ایک زبان پر شکاعت بھی نہیں آئی کیا کہا کہا فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ میں صبر کرتا ہوں اور میرے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں اللہ حکبر آپ یعخب علیہ السلام کے ذنگی اٹھا کر دیکھئے ایک ایسا بچہ جو آپ کا سب سے زیادہ چہیتا بچہ جب یہ بچہ آپ سے رخصت ہوا اتنی تکلیف ہوئی آپ کو ظاہر سے بات ہے ہماری کوئی خیمتی چیز گم ہو جائے ہمارا موبائل ہو یا کچھ اور خیمتی چیز ہو تھوڑی دیر کے لئے گم ہو جائے تو آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے ایک وہ آپ کی اولاد جو آپ کا بچہ اتنا خوبصورت بچہ جس کی محبت بے انتہا اس باپ کے دل میں تھی وہ بچہ جب آپ سے رخصت ہوا تو آپ کو رہا نہ گیا اتنا روئے اتنا روئے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر کہ رو رو کر آپ کے آنکھوں کا پانی سو گیا روشنی چلی گئی آنکھوں کی آنکھوں کی روشنی گواں بیٹے زندگی پوری اٹھا کر آپ دیکھیں یہ ماجرہ ہونے کے بعد یا خوب علیہ السلام نے کبھی اپنے بچوں پر کوئی شکوا نہیں کیا شکایت نہیں کی تبصرہ نہیں کیا کہ تم نے میرے بچے کو مارا ہے تم نے میرے بچے کے ساتھ یہ کیا ہے کبھی شکایت نہیں کی بچوں سے کافی لمبا ایک عرصہ گزر گیا تفیل عرصہ بچپن جا کر یوسف علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ آیا ایک زمانہ بعد جب بنیامین ایک اور بیٹے پکڑ لئے گئے مصر کے اندر تو اس وقت جب بنیامین کا ذکر آیا تو اس وقت یا خوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا نام لے کر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یاد کیا تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آدمی ایک مومن جو ہوتا ہے صبر کرتا ہے کسی بھی طرح کی مزق پر آزمائش آ جائے مصیبت آ جائے شکایت نہیں کرتا شکوا نہیں کرتا یہ تخدیر کی چیزیں ہوتی ہیں دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی مصیبت آ گئی امتحان آ گیا آزمائش آ گئی آنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم وہاں پر نہ پہنچتے تو یہ مصیبت ہم پر نہ آتی کاش کہ کام نہ کی ہوتے تو بت جاتے کاش کہ یہ چیز نہیں کی ہوتی تو یہ مصیبت ہم پر نہ آتی یہ دراصل بے خوفی بات ہے ایسا نہیں ہے آپ کی تخدیر میں وہ چیز ہونی تھی وہ ہو کر رہے گی آپ کے ساتھ وہ حدثہ ہونے والا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اگر گاڑی سپیڈ نہ چلائی ہوتی وہ جگہ پر نہ گئے ہوتے تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا یہ صحیح بات نہیں ہے اگر آپ کی تخدیر میں ایکسیڈنٹ لکھا ہے آپ گاڑی ہلکا چلاو یا سپیڈ چلاو وہ ہونے پر برابر ہو کر رہے گا تخدیر میں لکھا گیا ہے آپ کے آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے احتیاط کرتے ہوئے آپ کسی بھی طرح سے گاڑی چلا ہے نہیں آپ احتیاط کرتے ہوئے آپ صحیح طریقے سے جا رہے ہیں تخدیر میں آپ کو وہاں پر مار لگنا ہے گرنا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا جو مصیبت آپ پر آنی ہے آپ پر وہ آ کر رہے گی تخدیر کا حصول ہے تو یاخوہ علیہ السلام کو یہ تخدیر پر آپ اتنا راضی ہوئے آپ اتنا صبر کیا کہا کہ میں اللہ پر اس معاملے کو چھوڑتا ہوں کبھی شکایتیں نہیں کی تو دیکھیں محترم حاضرین انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر آپ زندگی کو دیکھیں آپ کی زندگی پیدائش سے لے آپ کی بچپن سے لے کر پورے بڑھاپے تک پوری کی پوری زندگی آپ کی امتحانات میں گزری ایک آزمائش ختم نہ ہوتی اس سے بڑی آزمائش میں آپ افتلا ہو جاتے ایک سے ایک مسئبتوں کا دور ختم نہ ہوتا اس کے بعد آنے والی مسئبت اس سے بڑی اور مسئبت آ جاتی بچپن سے آپ ہوش سمالنے کی عمر میں پہنچے ہوش دیسے آپ نے سمالا آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی جیسے باپ کو آپ نے دعوت دی باپ نے آپ کو گھر سے باہر بے دخل کر دیا گھر سے بے دخل ہو گئے آپ گھر سے باہر نکل گئے وطن والوں کو سمجھایا شہر والوں بستی والوں کو سمجھایا بستی والوں نے بستی سے دور کر دیا یہ آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً اسی سال سے زیادہ ہو گئی اتنی سی اتنے بڑھاپے کی عمر کو آپ پہنچ گئے لیکن اللہ نے آپ کو اولاد سے محروم کیا آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی آپ لگاتا اور دعا کرتے رہے اتنی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں جب اللہ کو رحم آیا تو اللہ نے آپ کی دعا خبول فرمائی اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی دیکھیں اللہ تبارک و چالہ ہر ایک سے امتحان لیتا ہے اولاد کے سلسلے میں بہت بڑا امتحان لیتا ہے کسی کا اولاد دیر سے ہوتی ہے کسی کو بہت کافی طویر عرصے کے بعد ہوتی ہے زکریہ علیہ السلام کے واقعی کو اٹھا کر آپ دیکھیں سور مریم میں اللہ نے چاہیے اسے میں اللہ نے کہا زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں بڑا ہو چکا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بال سفید ہو چکے ہیں کمزوری کے عالم میں ہوں لیکن میں جب بھی تجھ سے مانگا ہوں مانگ کر میں تجھ سے محروم نہیں رہا ہوں جب بھی میں نے تجھ سے جو سوال کیا تو نے مجھے عطا کیا ہے اب بھی میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تو مجھے اولاد عطا فرما اور آپ ایسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے شادی ہوئی ہے آپ کی بیوی جو بانج ہے بانج عورت پر حمل ٹھہرنا ناممکن ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آپ لگاتار اللہ سے دعا کرتے رہے سبر کرتے رہے اسی سال کی عمر آپ کی بھی تقریبا پہنچ گئی اتنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے کے لئے خوش خبری سنانے کے لئے فرشتوں کو اللہ نے گھر میں بھیجا آپ کے فرشتے آئے آ کر زکریہ علیہ السلام کو ان کی بیوی کو خوش خبری سنائی کہا کہ آپ کے لئے خوش خبری ہے اللہ نے آپ کے گھر میں ایک بیٹے کو اللہ نے بھیجا ہے اس خوش خبری کو سن کر زکریہ علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا کہا کہ کیسے مزاق کرتے ہیں آپ یہ کیسا مزاق ہے میں بانج ہوں پہلی بات تو میں بانجھوں مجھے اولاد ہو ہی نہیں سکتی اور دوسری بات تو ہے کہ میرا شوہر اتنا بڑا ہے جس کی ہڈیاں کمزور ہیں بال صفیت ہیں وغیرہ وغیرہ اس عالم میں ہمیں اولاد کیسے ہوگی فرشتوں نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے اب اللہ کے حق میں جب فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا ہے اب اولاد کیسے ہوگی کس طریقے سے ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ کو اللہ نے بیٹے صلی اللہ نے نوازا تو ایک امتحان گزرنے کے بعد ایک آزمائشوں کا سلسلہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی ہر امتحان میں اور آزمائش میں بس صبر کرتا رہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھا بے کی عمر میں اولاد عطا کی اتنے طویل عرصے کے بعد آپ کو بیٹا اللہ نے عطا کیا پھر آزمائش اللہ نے کیا دی یہاں پر بھی اس امتحان میں اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے اپنے بیٹے کو نیچے لٹا کر ہاتھ میں چھوڑی لے لی بس سلانہ باقی تھا اللہ کو عذاب عذاب منظور آگئی اللہ نے کہا خد صدق تر رعیہ ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ ایک مومن جو اللہ کا سب سے ابراہیم علیہ السلام کون ہے یہ خلیل اللہ ہیں خلیل کسے کہتے ہیں ایک ایسے دوست کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ خریب ہوتا ہے دوستوں میں کچھ دوست ہوتے ہیں کسی کا تعلق کسی سے کسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو بالکل خریب ہوتا ہے ہر چیز ہم اسے بتاتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس سے ہم مشورے کرتے ہیں بہت زیادہ خریب رہنے والے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے وہ دوست ہیں جو سب سے زیادہ خریب رہنے والے جب اللہ کے اتنے خریبی دوست ہیں تو پھر انہی پر سب سے زیادہ آزمائشیں بار بار آزمائشیں بار بار مسئیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ کا خانون ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ خریب ہوتے ہیں اللہ انہیں دنیا ہی میں بار بار آزماتا ہے اور آزما کے دنیا ہی میں انہیں ساری تکلیفیں دے کر آخرت میں ان کے لئے کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی آخرت میں لوگ نجات پانے والے ہو جائیں گے خرانہ مجید کے جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے کو ہم ملتے ہیں ایوب علیہ السلام میں کون ہے ایک ایسے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے نعمتوں سے اللہ نے نوازا مال اللہ نے عطا کیا اولاد اللہ نے عطا کی بکریوں کے بڑے بڑے ریور تھے ان کے کثیر اولاد بہت زیادہ بچے تھے ان کے اتنی اولاد ہونے کے باوجود اتنے مال ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں آزمانا چاہا کیسی آزمائش اللہ اکبر دیکھئے جب اللہ کسی کو آزمانا چاہتا ہے ایک آزمائش کے بعد پہے در پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں پہلے اللہ نے اب ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا اللہ نے پہلے آپ کے مال میں کمی کر دی جو بکریوں کا ریور تھا وہ بکریوں ختم ہوتی گئی مرتی گئی یا کسی طرح سے چلی گئی پورے مال آپ کا چلا گیا بہت زیادہ بچے تھے آپ کے کسیر اولاد تھی آپ کی اولاد میں کسی بچے کو بیماری آئی بہت سے بچے انتخال کرتے گئے یہاں تک کہ پورے بچوں کا انتخال ہوا مال چلا گیا اولاد چلی گئی امتحان یہ سبر یہ آزمائش یہیں پر رکھی نہیں اور آگے بڑھی اور آگے کیا ہوا آپ کو اللہ نے بیماری میں اللہ نے مسلط کر دیا وہ بھی ایک عجیب و غریب بیماری ایسی بیماری کہ عام طور پر انسان کو تکلیف پہنچتی تو انسان برداشت کر کے گھر میں رہ جائے ایسی بیماری اللہ نے عطا کی کہ آپ کے جسم پر ایک پھوڑے ہو گئے ایسے پھوڑے جو پھوڑوں سے بو آنے لگی کچھ دن گزرنے کے بعد اور ایسی بدبو آنے لگی کہ اس بدبو کو بستی والوں نے گوارہ نہیں کیا بستی والے شکایت کر بیٹے کہا کہ آپ ایسی بیماری لے کر ہمارے بستی میں رہنے کہ آپ کو خطان اجازت نہیں آپ برائے مہربانی آپ اس بستی سے باہر چلے جائیں مال چلا گیا اولاد چلی گئی اور بیماری آنے کے بعد اس بیماری میں ایسی بیماری کہ لوگ سامنے آنا پسند نہیں کر رہے کوئی آدمی سامنے آنا آپ کو گوارہ نہیں کر رہا تھا بستی سے نکل کر دور کہیں اور باہر جا کر آپ کسی جنگل میں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا وہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہا کتنے سال ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں میرے اور آپ پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں کس دن کی مصیبتوں میں ہمارا صبر جواب دے جاتا ہے تھوڑی دن کے امتحانات میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں ایوب علیہ السلام کی امتحان کو اٹھا کر آپ دیکھیں ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں تقریباً بارہ سے اٹھارہ سال گزر گئے اسی بیماری میں یہی پریشانی میں اسی بیماری میں پھوڑے ہو رہے ہیں پھر کم ہو رہے ہیں بستی کے باہر آپ رہ گئے جنگل میں ایسے ہی عالم میں آپ نے بارہ سے اٹھارہ سال گزار دی کبھی زبان پر آپ کے کوئی کسی طرح کا شکوہ نہیں آیا شکاعت اللہ سے آپ نے نہیں کی کہ اللہ میں اتنا تیرا پیغمبر ہوں تُو نے مجھے سرا کی بیماری عطا کیے کبھی آپ کی زبان پر شکاعت نہیں آئی بس ایک کہتے رہے کہا کہ اللہ میں بیمار ہوں تُو شفا کرنے والا ہے تُو مجھ پر رحم فرما یہی دعا کرتے رہے بارہ سال کے گزرنے کے بعد آپ پر اللہ پر اللہ کو رحم آیا ان پر تو اللہ نے آپ کو ایسے نلائے اس پانی میں کہ آپ شفایاب ہو گئے اس بارش میں شفایاب ہونے کے بعد دیکھیں اللہ کا یہ بھی خانون ہے جب اللہ کسی بندے کو آزمہ آتا ہے امتحان لیتا ہے جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ پریشانی جانے کے بعد ایک ایسی نعمت اللہ انسان کو عطا کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو نعمتیں آپ سے ٹھن گئی تھی مال چلا گیا تھا اولاد چلی گئی تھی بیماری آ گئی تھی صبر کے ساتھ آپ اس امتحان میں کامیاب اترے کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو کیا کیا دوبارہ مالدار اللہ نے بنایا اور پہلے سے زیادہ اولاد اللہ نے آپ کو عطا کی اللہ اکبر جو زندگی آپ کے پہلے گزری اس سے کہیں زیادہ بہتر زندگی اللہ نے آپ کو بعد میں آنے والے دلوں میں اللہ نے عطا کی تو اللہ تعالیٰ کا خانون ہے جب اللہ بندے کو آزماتا ہے ہر طرح کی آزمائش میں انسان کو ضروری ہے کہ وہ انسان ان آزمائشوں میں صبر کریں جو آدمی صبر کرتا ہے وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے حدیثیں جس میں اللہ کے نبی بہار آ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئبت میں صبر کرنے کی تلقین دی کسی بھی طرح کی مسئبت ہو پریشانی ہو بیماری ہو بیماری آپ کو آ گئی ہے آپ کے گھروں میں کسی طرح کی پریشانی آ گئی ہے اگر گھر والے صبر کرتے ہیں زبانوں پر حرف شکایت نہیں لاتے کبھی اللہ سے شکوا نہیں کرتے کبھی ناشکری اپنے اس دبان سے نہیں نکالتے ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھیں اللہ نے کیا کہا کسی کا بچہ انتخال کر جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بشارتیں سنائی ایک مومن کو تکلیف پہنچنے کے بعد مسئبت آنے کے بعد اگر مومن اس مسئبت نے پڑھ کر اگر اللہ کی ہم بیان کرے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا اس آدمی کو آپ نے فرمایا کہ کسی کا بچہ آپ کی اولاد کسی کا انتخال کر جائے انتخال آپ کے چھوٹے معصوم بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں جب فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے کہ میرے بندوں تم نے میرے اس بندے کے چھوٹے سے معصوم بچے کی جان تم نے ان کی روح حفظ کی تو ان کی حیالت اس وقت کیا تھی جاہر سے بات ہے چھوٹے بچے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بہت بڑا صدمہ لگتا ہے ماں باپ کو ماں باپ کو بہت بڑا صدمہ لگتا ہے کہا کہ جب میرے بندے جب میں ان کے بچے کی روح حفظ کر رہے تھے تو ان کی ماں باپ کی زبانوں پر تمہاری تیری حمد تھی وہ لوگ الحمدللہ کہہ رہے تھے تو اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ فرشتوں ان دونوں بندوں کے لئے میرے بندی میرے بندے کے لئے جنت میں بیت الحمد کے نام سے گھر تعمیر کر دو اس کا نامی حمد ہے اللہ حبہ تو اللہ تبرک و تعالی جب آزمائش میں آنے کے بعد مسئیبت میں انسان پڑھنے کے بعد اس مسئیبت میں اگر اللہ کی حمد کریں کسی بھی جب پریشانی ہم پر آ جاتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے الحمدللہ کہنا ہے کہ اسے الحمدللہ کس تخاظے سے کہنا ہے کہ الحمدللہ کا شکر ہے کہ اتنی چھوٹی مسئیبت آئی اس سے بڑی نہیں آئی ہم گاڑی سے گر گئے نیچے ہمارا تھوڑے سے زخم ہوئے ہمارے پیر کو ہاں مار لگا ہاتھ کو مار لگا الحمدللہ کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑے مار لگے ہاتھ نہیں توٹا ہے پیر نہیں توٹی ہے ہاتھ توڑ گئے ہیں پیر توڑ گئے ہیں پھر بھی الحمدللہ کہنا ہے کہ ہمارے جان نہیں گئی جان سلی جاتی تو آپ کیا کر لیتے ہیں تو الغرض آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی آئے آپ کو ہر مصیبت میں پڑھنے کے بعد آزمائش میں آنے کے بعد ہر تکلیف میں آپ کو اللہ کی حمد بیان کرنا ہے اور شکر کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی چھوٹی آزمائش اللہ نے ہمیں دوچار کیا ہے اللہ نے بڑی آزمائش ہم پر نہیں لائی یہ اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے تو یہ مومن آنا کردار ہے مومن ہمیشہ جب بھی اس پر کسی بھی طرح کی پریشانی دکھ آزمائش مصیبتیں آتی ہیں مومن اس میں صبر کرتا ہے اللہ سے کبھی شکوان نہیں کرتا دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمیں آزمائشوں میں مصیبتوں میں صبر کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے اور اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے آزمائش ہوں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں طرح طرح کی بیماریوں میں اللہ نے انہیں اللہ آزمائ رہا ہے اللہ ان تمام کے آزمائشوں کو اللہ ان کو صبر کرنے کے توفیق دے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ